السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک بہت افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے جب یہ خبر مجھے پہنچی تو بڑا افسوس ہوا اور میں نے اس خبر کی تحقیق شروع کی کہ واقعیتاً یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے تو پتا چلا کہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کیا جو آفیسیل آکاؤنٹ ہے ٹیوٹر پہ اس پہ حضرت مولانا نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے انہوں نے ٹوئٹ کر کے بتایا ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے اب میں نے اور کوشش کی کہ انتقال کیسے ہوا ہے اس بارے میں ذرا خبر لی جائے تو کچھ پتا نہیں چلا ادھر ادھر کی باتیں کوئی بتا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اپنی جان خود گوا دی ہے گولی مار کر خود کو جان بھاگ کر دیا ہے اور کسی نے کہا کہ نہیں ان پہ حملہ کیا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا بہرحال اس بات کی خبر صحیح خبر نہیں جان پایا نہیں پہنچ پایا کیونکہ اس کی بڑی تحقیق میں نے کی لیکن کچھ نہیں ملا مجھے کہ اس کی حقیقت کیا تھی لیکن ہاں اتنی بات بالکل صاف معلوم ہو گئی کہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں اب ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور یاد رکھیں اولاد کے گزر جانے کا غم جو والدین کو ہوتا ہے یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں اور آپ اگر صرف اتنا بھی تازیت کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تازیتی کلمات آپ کہہ دیتے ہیں آپ کچھ ان کے لئے دعایا کلمات کہہ دیتے ہیں تو امید رکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لئے بھی کسی کو کھڑا کرے گا وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اسی لئے اس موقع کو آپ اپنے لئے یہ سمجھتے ہوئے استعمال کریں کہ ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے لئے بھی کوئی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین